ٹھیک ہے اب نا یہ فوارے کی طرح یہاں سے بلکل ہمارا آئل باہر نکل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئل پاپ وغیرہ صحیح باہر کرنے لگ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہم نے سمپل اس کا ٹیپٹ کور لگا دینا ہے ٹھیک ہے ہاتھ اگرہ ساپ کرتے اس کا ٹیپٹ کور لگاتے ہیں تو اگر آپ کا بھی متسیکل زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے نا جو بھی تھی میں نے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہیں ایک ایک چیز میں نے آپ کو سنجھائی ہے کوئی بھی میں نے اپنی طرح سے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ سے چھپی نہ رہے ٹھیک ہے ابھی سمپل میں نے اس کا ٹیپٹ کور لگا دینا آئل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بلکل ضبط دست بطلب ہے کہ صحیح سرو کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح سرو مار ہے آئل جو ہے نا بھیڑ کے پر اس کے صحیح سرکولیشن کرنے لگ گیا تو بس میں نے اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا کہ آپ کا مٹسیکل ہیٹ اپ ہوتا ہے تو کیا وہ جواد ہوتی ہے میں وہ جواد ساری آپ کو بتا دیئے اب اس کا ٹیپٹ کور میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں ویڈیو کو یہی پہ میں کلوز کرتا ہوں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر فرس ٹیمیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباہ دیتا کیا آپ کو مدید اس طرح کی اپ ڈیٹ میلتی نہیں اسلام علیکم دوستو میں امید ہے آپ پھر حریت سے ہوں گے میں وہ جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وانا ٹوار رونڈر دوستو اس نے جو پہلے ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی نے دوستو مٹسیکل تھا بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا ہے سے ذیب میں بتایا تھو کیا کیا فالٹ ہوتا ہے ہیٹ اپ کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہوتی ہیں سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہو گے تو اس ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ implications میں نے جو فالٹ یہ فالٹ ہوں گا کہ آپ نے اس مسجات کو فٹ کرنے کو فٹ کرنے ہوں پڑ رہا ہے فٹنگ کے دوران ہم نے آئل پرم وغیرہ چس takich سن میں Reneeہال پڑرہاً ڈیکہ ہے ڈیک مٹسیکل دنقائی ہےadarm پرانے گراری بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اسی ویڈیو میں نہیں گراری دکھا دوں گا اور جو چھوٹے موٹے اور مسائل تھے فٹنگ کا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیو کو لائک کرتے کرتے جائے گا چینل پر اگر فرسٹ ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبا دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں چلتے ہیں دوستو مٹسیکلی طرف تو دوستو اگر سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی یہاں تک میں نے سارا سا کام کمپلیٹ کر دی تب ہی میں نے اس کا سائیڈ یینو گرہ صاف کر دی ہے آئل پام وغیرہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں اس کی گراری پرانی چیک کر رہا دیتوں جو گراری اس کی آئل پام کی گراری تھی آئل پام ہمارا خراب ہوا تھا جس وقت ہماری اس کی آئل پام گراری خراب ہوگی تھی یہ پرانی گراری ہے اور یہ نئی گراری ہے دونوں گراری میں آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں تو پرانی والی بھی نہیں والی بھی یہ ماری پرانی پرانی جالی ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ کو ہور ایک نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹا سراغ ہے ٹھیک ہے یہ سراغ اس کے اوپر ہوئے اب یہ نہیں پتہ کیسے سے ہوا ہوگا یہ وہ سراغ ہوئے جالی خراب ہوئی جالی بھی چیننگ کروں گا یہ جالی ہوگی ٹھیک ہے تو اب دوستو فٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ جالی لگا دیتے ہیں ایسے کر کے یہ جالی ماری یہاں پہ لگ دیا ٹھیک ہے جالی سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لگا دیتے ہیں مین کہا آپ نے یہ کر رہے ہیں اب دوستو ہم نے اس کے اندر شارٹ لگانی یہ والی ٹھیک ہے تو یہ شارٹ ہم نے لگانی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ایسے کر کے شارٹ لگانی ہے اور اس کا میں نے پولر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس نے یہاں پولر تھا یہ دوستو اس کا جو یہ گراری ہم نے کھولنے کے لیے نا یہ پولر ہم نے استعمال کیا تھا یہ پولر بھی آئل پاپ کو جو پرانا آگے سے حصہ ہوتا ہے نکہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو پرانا آئل پاپ ہوتا ہے نا اس کے ہم نے ڈاول سے نکالی تھی اور یہ ہم نے ایک لیور کے آگے ویلڈ کر دی تھی یہ مارا ٹول ایک قسم کا بانی ہے ٹھیک ہے نا اس کے مدد سے ہم نے اس کو گراری کو کھولا تھا ٹھیک ہو کہ آئل پاپ گراری کو کھولا تھا شارف ہم نے کھولی تھی تو اب ہم نے یہاں پہ شارف لگانی ہے اس طرح یہاں سے یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم نے شارف لگانی ہے یہ شارف لگا کے دوستو اس کے نا یہاں پہ نا یہ جو جب میں نے کھولا تھا نا اس کے اندر یہ ڈاول نہیں تھی تھی کہ یہ ڈاول بھی لگتی یہ ڈاول بھی اگر آپ کی نہیں لگی ہوگی نا تب بھی آپ کا آئل پاپ جام ہو جائے گا ڈاول کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس شارف کو بلکل برابر کر رکھتا ہے شارف طور سے ہماری ٹیڑی ہوگی ہمارا آل پاپ جام ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی لگانی ہے پہلے اس میں نہیں لگی تھی میں تب آپ کو اتحافتان بتا رہوں گی آپ نے لازمی لگانی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم بعد میں لگائیں گے پہلے ہم اس کو گراری فٹ کر رہتے ہیں تو یہاں پہ تو ہوگی دوستو آپ ہم نے اس کی یہاں سے شارف اندر کر رکھیں ہم نے دوسری طرف یہ گراری رکھنی ہے یہ جو گراری کے چھوٹی سائیڈ ہوتی ہے یہ ہماری بار کے طرف ہوگی یہ جو بڑی سائیڈ ہوں گی ہماری اس طرف ہوگی ایسے کا کہا کہ ہم نے یہاں سے گراری دوسری طرف ہو رکھنی ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ ٹول اس طرح کر کے لگانای ہے یہ ایسے کا پکڑی رکھیں گے اور ادھر سے ہم گراری ٹیٹ کار دیں گے سپولر کو ہم دبائیں گے تو ماری ٹیٹ ہو جائی گی تو اس طرف آگے ہیں دوستو ہمارا مارا مارا اس طرف ہوئے گا ٹھیک ہے ایسے گار کہ ہم نے گراری کو اس کو پیچھے کی طرف کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے گراری ایسے رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹائمنگ کین کو اوپر کرتے ہیں ایسے کر کے یہ ٹائمنگ کین اوپر ہو گیا ہے اب ہم نے لیور کو باہر نکالنا ہے یہاں سے دیکھ کے نا اس کو ہم نے فٹ کر دینا ہے یہ ٹھیک ہے ادھر کر کے ہم شاٹ کو دیکھیں گے وہاں سے شاٹ کو دیکھیں گے اور شاٹ کو ہم ٹائر کر دیں یہاں پہ اوپر وہاں سے پولر کی سہر سے گھمائیں گے تو یہاں سے ہماری گراری ٹائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی گھوم رہا ہے وہاں سے آپ کا نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ہم نے گراری کو تھوڑا سا یہاں پہ اڑھا دینا کسی چیز پہ اس کی مدد سے ہے کسی چیز کی مدد سے تاکہ ہماری یہ گھومیں نا ، ٹائٹ کرو اس ٹائٹ کو ہم نے گراری ٹائٹ ہوگی اہا ghost کمپلیٹ ہو گئے ابھی ہم نے دوبارہ اس طرف چلے جانے ہیں مرسیکل کے اب دوستو یہاں سے ہم نے پہلے اس کے اندر نا ڈاول لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں سے گراری کو ہم نے اس طرف کرنے ٹھیک ہے اس طرف کرنے ہم نے ڈاول لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ڈاول لگ گئی ہے اس کو طرح سے ہم اندر بٹھا دیتے ہیں تاکہ یہاں اس کے اندر صحیح اچھے طریقے سے بیٹھ جائے ویسے تو جب ہم آئل پامپ لگاتے ہیں ابھی ہماری یہاں بیٹھ کی ہے اب وہ جو ہماری شاوٹ ہوتی ہے اس ڈاول کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب دوستو ہم نے اس کے اوپر آئل پامپ لگانے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دوستو آئل پامپ اس کا لگا دیتا ہوں فیچر کمپنی کا لگا رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے اوپر آئل پامپ لگانے سے پہلے آپ نے Приسک کے پر جہنго custom لگانے ہیں تو ہم اس کے پر اس جو آئل پامپنا جہنجا ہوتا ہے پھر ہم اوپر آئل پا پمپ کا جہنگ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آئل پامپ کا جہن john لگا آ کے پھر ہم اس کو جعلنے ہیں تو دوستوugfen میں نے آئل پامپا نگا ع якائے پھر ویسانے ہوگا آئل پا میں نے میں جہن wiping پ اوپرision �atz آپ جہنویں بیٹھے لگنا کے ص continuously جیمانی ہے یہاں پہ کوئی پریشانی ہوگی ہے آپ کو نہ ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے لگا دی اب آپ نے اس کے تینوں قابلے لگا دی اس کے تینوں قابلے میں نے آپ کو بتایا تھا کھولنے کے دوران اس کے نا قابلے ایک بڑا قابلہ ہوتا ہے آئل پام کا یہ بڑا قابلہ مارا یہاں پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے چھوٹے دو قابلے ماری ایک یہاں پہ لگ جائے گا اور ایک یہاں پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو ان کو کابلوں کو لگا کے میں ٹائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے تینوں ٹائٹ کر دی ہیں برحال پھر یہ بھی اس کے چیک کر دیتے ہیں یہ بھی کنلول تو نہیں ہے کیونکہ نئے آئل پمپ ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی ٹائٹ کرنے یہ والے کابلے بھی ٹھیک ہے تو دوستو آئل پمپ مارا فٹ ہو گئے ٹھیک ہے سادہ یہاں سے کام کمپلیٹ ہو گئے اس کا سمپل کلاج بکسہ لگانے ہیں کلاج بکسہ میں نے اسی طرح کھولا تھا پورا پورا راگ دیا تھا یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے پورا پورا اسے واپس پڑھ کر دینا ہے یہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہمارا بیٹ گئے اب ہم اس کے اوپر لاغ لگاتے ہیں اس کا کلاج بکسی کا یہ لاغ لگاتے ہیں لاغ لگا کے اس کے اوپر واشے لکھ رکھیں گے واشے راک کے اس کا بول لگائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو لاغ لگا کے آپ نے اوپر یہ آؤٹسائیڈ والواشر رکھ دینی ہے ٹھیک ہے یہ آؤٹسائیڈ باہر کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے رکھ کے اس کے اوپر آپ نے نٹ لگا دینے نٹ پہلے آپ نے آج سے ہی ٹائٹ کرنا ہے تاکہ چوڑی اس کی بلکل سیدھی لگے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے صحیح مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ ہوگا ہے بھی ہم فلیڈ پچکس اور تھوڑے کی مدد سے اس کو بند کریں گے اس کی وجہ سے جگہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے تھوڑے کے بغیر یہ تھوڑا اور پیچھ کے بغیر یہ بند نہیں ہوگا اس کی گوٹی لگنے کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو اتنا کچھ ہوگیا ہمارا کام ابھی نا ہم نے اس کو ٹائٹ کر دی اچھے طریقے سے بھی فلیڈ پچکس ہم نے لینے فلیڈ پچکس لے کے تو اس کے ہم نے لاغ صحیح کر رہے ہیں لاغ یہاں پہ ایک کٹ میں لازمی مارا ہے لاغ بیٹھتا ہوتا ہے یہ ایک لاغ ہم اس کے اندر پریس کر دیتے ہیں یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ ایک مارا اس کے اندر چلا گیا باقی ہم نے ویسے اس ہاتھ لگا دینے ہیں باقی اگر نہ بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے بڑھا لگا دے تو احتیاط نشی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اتنا کام دوستوں کار ہو چکے ابھی ہم نے سمپل اس کے اوپر ٹکی ویرہ رکھنی ہے اس کو بند کرنا ہے تو دوستو اتنا کام کر کے آپ نے پھر اس کی ٹکی بہرہ لگانی ہے ٹھیک ہے ٹکی بہرہ لگا دنی ہے آپ نے لگا کے اس کے آپ نے چاروں پیج لگا دنی ہے ٹکی ماری بیٹھ چکی ہے اب اس کی چاروں پیج اور اس پچکس کی مدد سے ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان پیچوں کو اچھے طریقے سامنے بیٹھ پیچ کے اس کی مدد سے ٹائٹ کرنا ہے دوستو یہ بات زواب مارے یہ پیج نہ لوز ہو جائے نہ تو ایک بائیک میں نے کھولا تھا بہت زیادہ اس کے لوز سے پیج پیج لوز ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا تھا ایک بائیک کا تو آپ نے ان پیچوں کو لازمی چیک کرنا ہے اتنا که آپ کا کوئی پیج لوز بغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ میں نے ٹائٹ کر دیا اب میں اس کو بیٹھ پیچ کے تو تھوڑے کے مدد سے ٹائٹ کر رہے تو تاک کہ یہ مارے لوز ہونے کا شاک ہی نہ ہو ٹھیک ہے 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 ٹھیک کی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکثر آپ کراچ دوباتے ہیں تو آپ کو یہاں میں ایک گونج کے واضあتی ہے تو اس بیرنگ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر اتنی صحیح تو آپ نےirim چینج کر دینا ہے ایسے کر کے ایک بیرنگ اس میں لگا دیتے ہیں بیرنگ ہمارا لگے اب یہاں پر اس کے پر ہم آئل پم پھرو گئرہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اس پر لگا دیتے ہیں یہ اس طرح کر کے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا کام کمپلیٹ ہو گئے اب دوستہ ہم نے اس کے پر یہاں سے جتنا کام تو ہمارا کمپلیٹ ہو گئے ہم نے اس کے پر سائیڈ یہاں رکھنے ٹھیک ہے سائیڈ یہاں اس طرح کھولنے کے دوران پھر جاتے ہیں اتحاطاً آپ نے ایک ساتھ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے سائیڈ یہاں آپ نے اس طریقے سے لگانا ہی یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستہ آپ نے چیک کر دینا ہے کہ اس کے نا کوئی جین ایکسٹرہ ساتھ لگا اپران جو ٹوٹا ہے بلکل سارا صاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اتنا کام مارا ہوگا کہ آپ سوپرلم نے اس کا یہ باہر و لککور لگا دینا ٹھیک ہے ایسے بریک کو دبانے اور ایسے کر کے ہمیں اس کو رکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کور لگا کے آپ دوستہ میں اس کے نا جو بلٹ ہے بلٹ لگانے ہیں بلٹ کا میں نے آپ کو پہلے کھولنے کے دوران بھی بتایا تھا کہ ان کے بلٹوں میں تھوڑا سا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے سائز کون ساتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے جو مین تین مارے بلٹ ہوتے ہیں دوستو تین بلٹوں کا آپ نے دھیان رکھنے ایک سب سے بڑا والا مارا یہاں پہ لگے گا یہ ایسے کر کے اس کو پتری کو یہاں لے گا سب سے بڑا والا مارا یہاں پہ لگے گا بلٹ ٹھیک ہے اس سے چھوٹا بلٹ مارا یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے بلٹوں کا آپ نے سائز چک کر لینا ہے اس سے چھوٹا یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے اور اس سے چھوٹا جو ہوگا ہمارا یہ یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے یہ لگا کے باقی جو بلٹ ہوتے ہیں آپ نے سارے جدھر جدھر آپ لگا سکتے ہیں آپ سارے سراخوں میں لگا دیں ٹھیک ہے سراخوں میں لگا کے آپ ان کو اچھے طریقے سے ٹائڈ کر دیں تو ان یہ سراخوں میں لگا دیں سارے اب میں ان کو آر کے ٹی کے مدر سے ٹائڈ کر دوں ٹھیک ہے ٹائڈ کر کے پھر میں آپ کو تبدو آگے آپ نے کیا کر رہے ہیں تو یہاں سے دوستو مارا کام فٹ ہو گئے سارے میں نے بلڈ وگرہ ٹائڈ کر دی ہیں اب دوستو میں نے اس کا سمپل نا پہلے ہم اس کی فر بار لگا دیتے ہیں سرنسر وگرہ لگا کے فٹ کر کے پھر میں آپ کو آپ کا آئل آئل اس میں میں نے ڈال لیں ٹھیک ہے سٹیپ بس سٹیپ آپ کو بتا رہوں سب کچھ آپ کے سامنی کروں گا تو سرنسر وگرہ اور یہ چیزیں مجھے لگانے دیں پھر میں آئل دال کے آپ کو اس کا یہاں چیک رہا ہوں کہ ہمارا جو آئل پام پہ صحیح ورک کھا رہا ہے کچھ آپ کے سامنے ہی ہوگا تو دوستو یہاں سے مارا کام کمپلیٹ ہو جو کہ میں نے سرنسر وگرہ لگا دی ہے فر بار لگا دی ہے کیک لگا دی ٹھیک ہے سر وگرہ سارے یہاں سے فٹ ہوگی اب دوستو چلتے ہیں اس کی دوسری طرف دوسری طرف جا گئے دوستو ہم نے اس کا کرنا ہے جو ہمارا مہن کام رہ گئے ہر یہاں سے و نبد ہے ہمارے سرنسر اور کہ یہاں سے فٹ کرنی ہے اور یہاں سے فٹ کرنے ہے ٹھیک ہے تو اس کی سوائی یہاں سے تو ہمارے سرنسر کو دوستو fٹ کرتا ہوں تو دوستو میں نے اسے دونوں بیشو پہ چلتے ہیں ہر کام پھلا کریں یہے گھوٹ گزاری آپ چیک کرلے اگر یہ بھی خراب ہوگا تو یہ آپ اس سے سرنسر اللہ عنہ ختمہ کرٹنے ہیں اپس میں ہر لگا سکرا ہوں دوستو یہاں سے رہا گئے ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اس کو ایسے الکا سا لگا کے اس کے دونوں نے پیج لگا دیئے چورس پیچکس کی مدد سے پیج لگائیں گے تمہاری پیلیٹ بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے ٹھیک ہے ایک پیج ہم نے لگا دیئے اسی طریقے دوسرا پیج لگا کے اس کو بٹ پیچکس کی مدد سے ٹائڈ کر دیں گے یہ میں نے ایک لگا دیا اب اس کو تھوڑے بٹ پیچکس کے مدد سے یہ ٹائٹ ہو گیا یہ ٹائٹ ہو گیا ٹائٹ کر کے سمپل ہم نے اس کے پر میگنٹ لگا دیئے تو یہ ہاں سے سیدھی کر دیتے ہیں یہ ہو گیا یہ میگنٹ ہمارا بیٹھ گیا میگنٹ بٹھا گیا آپ نے اس کا میگنٹ کا نٹ آتے چودہ نمبر کا یہ آپ نے لگا دیئے ٹھیک ہے اس کا میگنٹ شکنجہ لگا کے اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے کہ بھی ہم اس کا یہ کور بھائی رالہ کور لگاتے ہیں میگنٹ کور لگاتے ہیں اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں آرکٹی کی مطلب سے ابھی ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس کا ہمارا آئل کام کر رہے گا نہیں کر رہا کو مسئلہ تو نہیں ہے سٹارٹنگ میں تو آپ کی ویڈیو کے اس سے جو پہلے پار میں نے اپلوڈ کیا تھا نا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا آئل پمپر کل بھی نہیں کام کر رہا تھا یہ جس کے اسے اس کے جو ہیڈ اہیڈ تھا نا یہاں سے اوپر سے آئر ہی نہیں نکر رہا تھا ابھی ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں آئل ہم ڈالتے ہیں اوپر کے طرح سے ڈالیں گے ٹھیک ہے نا تو اوپر کے طرح سے آئل ڈالیں گے سٹارٹ کریں گے اوپر کے طرح سے آئل ڈالیں گے تاکہ ہمارا آئل یہ آس سے کچھ طرح کچھ طرح کچھ طرح بند ہے تو یہاں سے بھی کھل جائے تو یہ ہوگی ہے ابھی ہم مٹسیکل کو سٹارٹ دال کر تو یہاں سے آئل ڈالتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ کر مٹسیکل کو ریس نہیں دینا ریس کام رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آئل ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اب ہم اس سیکسل کی سی ریز دے کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں سے آئل بہر آتا ہے کہ یہ نہیں آتا پہلے جب آپ نے سٹارٹنگ یا ویڈیو میری سٹار کی تھی اس کا آئل پم کا ہی مسئلہ تھا اس کے سمارا آئل نہیں مطلب یہاں سے آئل ہی آرہا تھا اس کیاڈمی سے بھی بھی دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی اس کے اندر کے اندر سے نا چیزوں کی آواز آ رہی ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گی آئل نہیں تھا اس کے اندر نا تو چیزوں کی آواز کرنے لگ گئے ابھی جب اس کے فرس لائیں گے نا تو آواز ہماری بند ہو جائے بھی چیک کرتے ہیں کہ ریز دیکھیں ہمارا یہاں سے آئل ہمارا کہاں بہر آ رہا ہے کترے بہر آ رہے کی نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ریز دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے آت کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو آئل پام ہم نے اس میں ڈالیا ہے نا آئل پام ڈالنے کی وجہ سے ہمارا آئل بلکل صحیح ورک کرنے لگ گئے دیکھیں میرے آت کے پر آپ کا نظر آ رہا ہوئے دیکھیں ٹھیک ہے اب نا یہ فوارے کی طرح یہاں سے ہمارا آئل باہر نکل گئے ٹھیک ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئل پام ہمارا صحیح ورک کرنے لگ گئے ٹھیک ہو گئے اب ہم نے سمپل اس کا ٹیپٹ کور لگا دینا ہے ٹھیک ہے ہاتھ اگرہ ساپ کرتے ہیں اس کا ٹیپٹ کور لگاتے ہیں تو اگر آپ کا مطلب زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس تو جو آج جو بھی تھی میں نے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہیں ایک ایک چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے کوئی بھی میں نے اپنی طرح سے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ سے چھپی نہ رہے ٹھیک ہے ابھی سمپل میں نے اس کا ٹیپٹ کور لگا دینا ایل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بلکل بدست بطلب ہے کہ صحیح سرو کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح سرو ہم آ رہا ہے ایل جو ہے نا بھیڑ کے پر اس کے صحیح سرکولیشن کرنے لگ گئے تو بس میں نے اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا کہ آپ کا مجھتیکل ہیٹ اپ ہوتا ہے تو کیا وہ جواہات ہوتی ہیں اب اس کا ٹیپٹ کور میں یہاں پر لگاتا ہوں ویڈیو کو ہتم کرتا ہوں ویڈیو کو یہی پہ میں کلوز کرتا ہوں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر فرسٹ ہے میں سبسکرائب دار کے بیل آئیکن دباہ دیتا کہ آپ کو امدید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ